میرے بھائیو آج ہم عمران خان کی کال پر مزدور کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی سیاستدان نے یوم مئی کی کال دیئے ہیں ورنہ آج تک مزدور کو صرف سیاست کے لیے اور ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور پاکستان میں چودہ مئی الیکشن کی ڈیٹ تا ہے اور عمران نے یہ کہا ہے کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے اسمبلیاں توڑ دو اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ دس مئی تک فیصلہ ہو جائے گا اور آئین اور قانون جیتے گا آئین اور قانون عدلیہ کے اوپر ہے اور سارا ملک عدلیہ کے نیچے ہیں اور عدلیہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اس ملک میں انتخاب ہوں گے جس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا لا لگے لی اس کی حمایت کرے گی سوائے میرا اپنا ایک کلم دوات کے انتخابی نشان کے اور میں واضح طور پر حکومت کو کہنا چاہتا ہوں خاکان عباسی نے کہا ہے کہ چوراسی عرب روپے میں سے بیس بندے ہٹے میں مار شہید ہو گئے اور بیس عرب روپے آپ نے رمضان کے مہینے میں بھی شباز شریف نہیں بخشا آپ نے آپ نے رمضان کے مہینے میں بھی بیس عرب روپے کو نہیں بخشا اور بیس عرب روپے ہی نہیں بلکہ آپ نے اس ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیئے نہ آج غریب کے پاس قبر کے پیسے ہیں نہ آج غریب کے پاس کفن کے پیسے ہیں نہ بجلی کے پیسے ہیں نہ آٹھے کے پیسے ہیں نہ مکان کے قرائے کے پیسے ہیں اور نوے وزراء آپ نے ایٹی نائن منسٹروں کا ایک جمعہ بازار لگایا ہوئے تمہاری طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں فضل الرحمان نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا اطورہ ہے یہ چیف جسٹس کے اطورے کو فضل الرحمان کہتا ہے یہ ہندو کا اطورہ ہے اور شباز شریف اسمبلی میں حلف اٹھاتے ساری کہتے ہیں کہ ان تینوں ججوں کو میں نہیں مانتا یہ ان ججوں کو مانتے ہیں جو ان کے ہوں جو عوام اور آئین کا فیصلہ دیں ان کو نہیں مانتے بلاول کہتا ہے کہ میں ان کو استحقاق کمیٹی میں پیش کرو آپ سارے تیار دو انشاءاللہ آپ دوبارہ جیلوں میں جائیں گے سارے منی لینڈر سارے جیلوں میں جائیں گے